گوڈ مارننگ ڈیئر اسٹوئنٹس اسٹوئنٹس آزم اندی میں پاٹھ ہاتھ آتم وشواشی دنیس پڑھیں گے اور سمجھیں گے ریٹ کریں گے اوکے چلیے کہتے ہیں شروع محس دورتے ہوئے کفشا میں غصہ پنکج اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اس نے پوچھا ارے کیا ہوا تم دورتے ہوئے کیوں آ رہے ہو بھائی بولا اس بار بار سے کھیلوں میں لنگرا دنیس بھی سو میٹر دور میں بھاگ لے رہا ہے بھائی دورتے ہوئے کفشا میں جیسے ہی غصہ تو پنکج کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور باتیں کر رہا تھا جیسے محس کو آتے ہوئے دور کر آتے ہوئے دیکھا تو پنکج نے پوچھا کہ کیا ہوا تم دور کے کیوں آ رہے ہو تو بھائی بولا محس بولا کہ اس بار بار سے کھیلوں میں جو بار سے کھیلوں میں جو اسکول میں گیم ہوگی لنگرا دنیس نام کا ایک لڑکا تھا جو لنگرا تا بھائی بھی بھاگ لے رہا ہے اس کے بارے میں بھائی بول رہا تھا کہ شو میٹر کی دور میں لنگرا دنیس بھی بھاگ لے رہا ہے کیا سچ مچ بھائی لنگرا سو میٹر ریس میں مجھے ہرا پائے گا پنکج جوڑ سے ہسا تب ہی اسے دنیں سکھا میں آتا ہوا دیکھا پنکج اسے چڑھاتے ہوئے بولا لنگرے سے چلا تو جاتا نہیں بھلا مجھے کیا ہرائے گا میں پچھلے تین سالوں سے چیمپین ہوں کہتر بھائی ہس پڑا پھر کیا ہوا جیسے ہی اس نے ایسا کہا تو پنکج بولا کیا سچ مچ بھائی سو میٹر کی ریس میں مجھے ہرا پائے گا سو میٹر کی ریس میں مجھے ہرا پائے گا اور پنکج ایسا بولتے ہو جو اسے ہسنے لگا تب ہی اسے دنیں سکھا میں آتا ہوا دیکھا پنکج اسے چڑھاتے ہوئے بولا لنگرے سے چلا تو جاتا نہیں ہے بھلا مجھے کیا ہرائے گا میں پچھلے تین سالوں سے چیمپین ہوں اہتا کر وہ ہس پڑا اور ہستے ہوئے دنیت کی مجھے قرآنے لگا اوکے یہ سنکار دنیت کو بہت دکھ ہوا بھائی دور میں بھاگ نہ لینے کی سوچنے لگا اس کے پیر میں معمولی سی لنگرہت تھی جس کاران سبھی لڑکے اس کا مجھے بناتے تھے یہ سوچ کر بھائی اب جہ پک کے پاس جا پہنچا پھر کیا ہوا جیسے ہی دنیت نے سنا کہ وہ مجھے قرآن رہا تھا تو بھائی دور میں بھاگ نہ لینے کی سوچنے لگا اس نے سوچا کہ میں دور میں بھاگ نہ ہی لوں گا کیونکہ اس کے پیر میں معمولی سی لنگرہت تھی جس کے کاران بھائی صحیح سے چلنا ہی پہتا تھا اور لوگ بچے اس کا مجھاگ بناتے تھے لنگرہ بھولتا ٹھیک ہے اسے سوچ کر بھائی اب ادفاق کے پاس پہنچا کہو دنیت کیسے آنا ہوا اب ادفاق جی نے پوچھا سر میں بعض کھیلوں سے اپنا نام واپس لینا چاہتا ہوں ادفاق نے پوچھا اس نے جواب دیا سر میں بعض کھیلوں سے اپنا نام واپس لینا چاہتا ہوں میں نہیں کھیلنا چاہتا ہوں ایسا دنیس نے بولا مگر کیوں عدیقر جی نے پوچھا پھر عدیقر نے پوچھا مگر کیوں نہیں لینا چاہتے سب چھاتر مجھے لنگڑا کہہ کر چڑھاتے ہیں اور میرا افمان کرتے ہیں دنیس خپک کا رو پڑا دنیس نے کہا کہ سب ہی چھاتر میرا مجاگ بناتے ہیں اور میرا افمان کرتے ہیں مجھے لنگڑا کہہ کر چڑھاتے ہیں اور بھائی خپک خپک کا رونے لگا بہت دیس رونے لگا نیکس دیکھ لیتے ہیں مگر میں کیسے مان لوں کی تم دوڑ نہیں سکتے میرا پر چھین کر بھاگنے والے کا تم نے جس پکار سے پیچھا کیا تھا اور اسے پکر لیا تھا اس سے مجھے پورا بشواس ہے کہ تم اس بات ضرور پر شما ہو گئی میں شمت تمہیں اب بیاس کرواؤں گا کہتے ہوئے عدیہ پر جی نے دنیس کی پیٹ تھپ تھپ آئی پھر کیا ہوا عدیہ پر جی بولے کہ میں کیسے مان لوں کی تم نہیں دوڑ سکتے جس دن میرا پر چھین کے کوئی چھوڑ لے جا رہا تھا تو تم نے اس کے پیچھے بھاگ کتنا تھے جو اس کے پیچھے بھاگے تھے اور اس کا پیچھا کیا تھا اور اسے پکر لیا تھا مجھے بسواس ہے کہ تم ضرور جیتو کہ تم پر دھما آو گے اور میں تمہیں اب بیاس کرواؤں گا عدیہ پر نے ایسا کہتے ہوئے جنیس کی پیٹ تھپ تھپ آئی اس دن کے بعد جب پکچھا کا سمار سمارت ہوتا تو عدیہ پک جنیس کو عبیاس کرواؤں تھے بھائی بھی خوب من لگا کر عبیاس کرتا جلدی بعد سے کھیلوں کا دن بھی آ گیا پہلے سا بھی کھلاریوں نے مارچ پاسٹ کیا اس کے بعد کھیلوں کا دور شروع ہوا پھر دور کا سلسلہ شروع ہوا پھر کیا ہوا اس دن کے بعد جب پکچھا کا سمار سمارت ہوتا جس سے کلاس ختم ہوتی تھی تو جو عدیہ پک پر جنیس کو اقرصائد کراتے تھے عبیاس کراتے تھے پہلے خوب من لگا کر عبیاس کرتا تھا جلدی کھیلوں کا دن آ گیا جلدی بعد دن آ گیا جب ان کے کھیل ہونے تھے گیمت ہونے تھے اور سب ہی کھلاریوں نے سب سے پہلے مارچ پاسٹ کیا اس کے بعد کھیلوں کا دور شروع ہوا پھر دور کا سلسلہ شروع ہوا شو میٹہ ریس شروع ہونے میں کچھ ہی سمار باقی تھا دنے سمانی میں سوچ رہا تھا مجھے ہر حال میں عدیہ پک جی کے بسواس کی رکھشہ کرنی ہے سو میٹر کی ریس شروع ہونے والی ہی تھی جیسے ہی دنے سمان میں سوچ رہا تھا کہ مجھے عدیہ پک جی نے اتنا بحث کروا ہے اور انہیں بسواس ہے کہ میں پڑتا مانگا تو مجھے ان کی بسواس کی رکھشہ کرنی ہی ہے اس لیے مجھے جیتنا ہی ہے ایسا بھائی من میں سوچ رہا تھا سب اکھلاڑی اپنی اپنی لینڈ میں لینڈ میں جا کر کھڑے ہو گئے ریپری کے ایک دو تین کہتے ہی سب اکھیوں کی دوڑنے لگے دنے سیڈ کی طرح سب سے آگے نکل گیا اور پچھلے سب اکھلاڑ ٹورتے ہوئے فنسنگ لائن پر بارہ سکن میں ہی پہنچ گیا جب اپنے اس کی پیٹ ٹھک ٹھک آتے ہوئے سہباتی بھی پنکہ جیتا ہوا وہاں سے چلا گیا پھر کیا ہوا سب اکھلاڑی اپنی لینڈ میں لگ گئے اور جیسے ہی ریپری نے ایک دو تین بولا بیسے ہی سب نے دوڑنا شٹارٹ کر دیا اور دنے سیڈ کی طرح سکتے آگے نکل گیا بہت تیز دوڑا بہت تیز دوڑا اور اس نے سب اکھلاڑ ٹورتے ہوئے سکتے پہلے ہوئے فنسنگ لائن پر بارہ سکن پہلے ہی بارہ سکن میں ہی پہنچ گیا اور جس سے چھکتے انہوں نے اس کی پیٹ تک تپ آئے ادیہ پک نے اس کی پیٹ تک تپ آتے ہوئے سابہ سے دی اور جو پنکش تھا جس کو بہت گھمن تھا کہ دنے سب نہیں ہرا سکتا بہت جیبتا ہوا سرماتا ہوا وہاں سے چلا گیا پھر کیا ہوا پردانہ چارج نے جب دنے سب کو میڈل پہنایا تو اس نے اسے اپنے ادیہ پک جی کے پیروں میں رکھ دیا اور بھرے گلے سے بولا یہ حساب آپ کی وجہ سے ہی سنبھا ہوا ہے اور جیسے ہی پردانہ چارج نے جب دنے سب کو میڈل پہنایا تو اس نے اسے اپنے ادیہ پک جی کے پیروں میں رکھ دیا مطلب جو پرنسپل نے اس کو جیسے ہی میڈل پہنایا تو اس نے اپنے ٹیچر کے پیروں میں رکھ دیا اور بھرے گلے سے مطلب دبے ہوئے گلے سے بولا کہ یہ حساب آپ کی وجہ سے ہی سنبھا ہوا ہے آپ نے ہی مجھے اتنی ایکسرسائز کرائی ہے اتنا بیعت کرایا ہے اس کی وجہ سے ہی آج میں ریس میں دور میں جیت پایا ہوں ادیہ پک جی دنیس کو گلے لگاتے ہوئے بولے میں نے تو بس تمہیں رائے دکھائی تھی اپنی محنت کی وجہ سے ہی تمہیں ریس جیت سکے دنیس بہت خوش تھا کہ وہ ادیہ پک جی کے بشورت کی رکھشہ کرنے میں سفل رہا جیسے ہی اس نے ایسا بولا تو ادیہ پک جی دنیس کو گلے لگاتے ہوئے بولے کہ میں نے تو بس تمہیں رائے دکھائی تھی میں نے تمہیں رہتا دکھایا تھا تم نے اپنی محنت کی ہے تمہاری محنت کی وجہ سے ہی تم دنیس کو جیت پائے ہو دنیس کو ستا کہ ادیہ پک جی کے بشورت کی رکھشہ کرنے میں سفل رہا کیونکہ ادیہ پک جی کو بشورت کہ دنیس ضرور جیتے گا اور جیت سکتا ہے اس لیے اسے خوشی ہوئی اوکی سٹنچ آئی سنگ آپ لوگوں کو پارٹسی سے زمانی میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ سب دات دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بارسک بارسک میریس ہوتا ہے بارس میں ایک بار ہونے والا بارس میں ایک بار ہی گیم ہوتے ہیں اس لیے بارسک گیم بولتے ہیں بارسک کھیل بولتے ہیں ٹھیک ہے لنگڑا لنگڑا میریس اپنگ ریس ریس میریس دوڑ اپمان اپمان میریس بیجتی خپک کر رونا مطلب جو جو سے رونا بشواس بشواس میس یقین بھروشہ جھےپنا جھےپنا میس لجت ہونا ٹھیک ہے جھےپنا میس لجت ہونا بجائے بجائے میس کارن راہ راہ میس راستہ سپل میس کامیاب اوکی سٹنچ تو یہاں آئی سنگ آپ لوگوں کو سب دات اچھی سے سمجھ میں آئے ہوئے سب دات کو بھی ریٹ کریے اوکی بہت بات کو اچھے سے ریٹ کریے اور سمجھ میں آئے ہوئے